ہائی گائز آپ سب کیسے ہو آئی بوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے سو گائز چلیے سرو کرتے ہیں آج کا بلگ سو گائز آج میں دیکھیں فیز ہیٹ کی بہت ہی تیسٹی ریسپی لے کے آئے ہوں بہت ہی تیسٹی تیسٹی بننے والا ہے تو گائز آج بہت سارا کام ہے تو فیلحال پیٹ سیٹ چینج کر لیں گے اور پھر پوچھا پچھا لگا کے پھر جائیں گے کھانا بنانے کو اور کھانے میں آج مچھلی کا جھول بنے گا بیٹی کے لیے اور تھوڑا سا وہی فیز ہیٹ کی جو ایک مطلب آلو کے ساتھ بہت ہی تیسٹی تیسٹی ایک ریسپی ہے فیز ہیٹ آلو کڑی تو گائز فیلحال پیٹ سیٹ چینج کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے دوسرا کام کرنے اور گائز میں تو کل مطلب اس دن بولی تھی نا کہ لون کا اپلائی کیا تھا اور فیلحال لون تو مجھے مل گیا ہے اور جو کام کرنے کے لیے میں نے بولا تھا کہ اوپر چھت کے اوپر وہ ٹینہ لگائیں گے تو جتنا لون ملیا ہے میں نے تو بجٹ کے حساب سے اس سے بھی بڑھ گیا ہے ایماؤنڈ کیونکہ اس کا جو ٹینہ وغیرہ لگے گا مطلب میرے بجٹ سے بہت ہی جیادہ ہے تو پھر بھی کچھ مطلب کرنا تو پڑے گا کیونکہ اور پیسہ اگر میں جیادہ لون لیتی تو ہفتے میں اس کا پیمنٹ ہے ہفتے میں لون کلیر کرنا پڑتا ہے مطلب ہفتے میں پیسہ لیتے ہیں اور ایک سال کے اندر لون کلیر ہو جائے گا اور دوسری سال آنے والا ہے اس سال میں بھی لے سکتے ہیں تو ایسا لون ہے اور میں نے سوچا کہ جیادہ لیں گے تو جیادہ ہفتے میں اس کا جو پرینیم ہے نا بہت ہی جیادہ ہو جائے گا تو اسی لیے میں نے سوچا اتنا بھی نہیں جیادہ لیتے کیونکہ دینا تو پڑے گا اور جیادہ دے مطلب دینے میں تکلیف ہوگا تو گائیس دیکھی بیٹسٹ میں چینج کر لیا فیلحال پوچھا وچھا لگا لیں گے پھر اس کے بات کھانا بنانے کے لیے جائیں گے اور وہی بات بھی ہو چکا ہے جہاں مطلب دکان دار سے تو لوگ مال وغیرہ جو ہوتا ہے نا تینہ وغیرہ بڑے بڑے جو جو پائپ بغیرہ ہے وہ سب کچھ مطلب انہوں نے میجرمنٹ لے کے گئے ہیں تو فیلحال جو میکنک یا مستری جو کچھ بھی بولی ہے وہ آئے گا جو کام کرنے والا ہے تو وہی بنائے گا تو فیلحال آلو اور پپیتہ کا یہاں پہ جھول بنا رہی ہوں بیٹے کے لیے مچھلی کا اور ممی مچھلی لائے تھی تو اس کا جو ہیڈ ہے نا مطلب مچھلی کا جو ہیڈ وہی ہیڈ سے آلو کی جو کڑی بناوں گی مطلب سبزی یا کڑی کچھ بھی بولی ہے تو بیٹا کیونکہ بیٹا تو وہ نہیں کھائے گا کیونکہ اس میں تو جائے ہیڈ ہے نا فیش ہیڈ اس کا سرن ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑ مرکو تھوڑ مرکے بنایں گے تو اسی لئے وہ نہیں کھائے گا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور پچھے لوگ تو سب کچھ نہیں کھانا کھاتے نا تو ان لوگوں کے لیے صرف مچھلی ہی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے فیش ہیڈ کو اسی طریقے سے دھو کے نمک ہلدی لگا کے اس کو تیل میں فرائے کر لیں گے تو اس کو پورا لال لال فرائے کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا اس کو توڑ کے پھر تب اچھی طریقے سے فرائے کرنا پڑے گا تبھی نا اس سب تب کی جو آلو کا ٹیسٹ بہت ہی بڑی آئے گا تو اس کو پھرحال توڑ دیتے ہیں چمتی ہے چمتی ہے چمت کچھ کسی بھی چیز بولیے تو اس کو توڑ کے پھر اس کو لال لال کر کے فرائے کریں گے تو گائز اگر ویڈیو اچھا لگے تو میرے چانل کے سبسکرائب کریں گے لائک کمن شیئر کیجئے بہت طرح کیا کیجئے یہی بات ہے اور جو کام کرنے والا جو ہے وہ لوگ آئے گا پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیا 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 ہو رہا ہے تو یہی بات ہے جب مطلب بیٹا لے رہے تو بیٹا بھی بہت جد کر رہا تھا کیا ممی ایسی لینا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو فیلال پہلی کی بات الگ تھی جب اس کے پاپا تھے فیلال اس کا پاپا تو نہیں ہے تو اور بھی سمل سمل کے چلنا پڑتا ہے کھانا پینا کچھ بھی بولیے سب سمل سمل کے کرنا پڑتا کیونکہ یہی بات ہے تو بیٹا بہت چیز کر رہا تھا کی ایسی ایسی کھڑکنے کے لیے تو میں نے بولا کہ ایسی کھڑکنا اتنا بھی اچھا بات نہیں ہے اور مجھے میں نے سوچا کہ یہ سولیوشن نہیں ہے کرنی تو بہت لگ رہی ہے ہر کسی کو لگ رہا ہے تو ہر کسی کھڑکنے کچھ کرنے کی کوشش کرتے اور پھر حال میں نے بلون کا اسی لیے اپلائی کیا تھا اور جو چھت پہ تینہ لگا دیا ابھی تھوڑا بہت گرمی ہے نا گرمی تھوڑا پھر ایسی ہم لوگ سیکنڈ پھر 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 ہمارے اوپر بہت گرمی ہے اور گرمی بہت ہی زیادہ ہے اور اسی لیے میں نے سوچا کہ اوپر تینہ لگا رہے تے ہیں ایسی تو کوئی اچھا سولیوشن نہیں اکھی کا جو بل بہت زیادہ آئے گا اور فیلحال ہاں ایک روم میں تھوڑا بہت آرام ملے گا لیکن پورا گرم گرم رہے گا اور چھت بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا سامنے بارس کا موسم آرہا ہے اور ہمارے چھت پہ بہت زیادہ بارس وغیرہ تھوڑا بہت چھت پرانگی ہو چکا ہے اسی لیے چھت کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے سوچنا پڑا کہ یہ نہیں یہ اچھا مطلب کچھ اچھا کریں گے کیونکہ یہ گرمی پورا سال نہیں ہوتا یہ سامنے اسی ٹائم پہ ہی بہت جیدہ گرمی ہوتا ہے لیکن پورا سال تو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتا لیکن یہ تکلیف ہر کسی کو رہا ہے گرمی کا سب لوگوں کے پاس انڈیا میں پانی ڈالا تھا اور یہ اچھی طریقے سے پکا لیا اور مسالے میں تو آپ نے دیکھا ادرا کلسن کا پیز نام گھل لائم مرچ پاوڈر جیرہ دھنیا سب کچھ میں ڈال دیا تھا اور پھر اچھی طریقے سے بھون کے اس کو ڈھگ دیا تھا تھوڑ سا پانی ڈال اور جب بن چکا اس میں تھوڑا سا کرم مسالہ اور تھوڑا سا ڈال دیا یہ جو دھنیا پس رڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے چاول کے ساتھ کھانے میں بہت بہت بنگالی لوگ مچھلی کے بینہ کچھ نہیں سوچ تیو کہ بنگالی کا بہت ہی مچھلی اور ہم بنگالی لوگ جیسے ایک دو دن چھوڑ کے ہی مچھلی کھاتے اتنا پسند کرتے آج کا ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہوں ملتے پھر اکلے بلوگ میں بائی بائی گائی چھوڑ جیسے ملتے